آسیا کے حوالے سے فلم انڈسٹری میں کئی کہانیاں مشہور تھیں کہا جاتا تھا کہ آسیا کے والد جو کہ فلم دنیا میں شاہ جی کے نام سے مشہور تھے اور اس کے مامو اکرام اس پر بہت ظلم و ستم کرتے تھے اور اسے سونے کی چڑیا سمجھ کر اس کی دولت پر عیش کرتے تھے آسیا کے مامو اور باپ کو جوے کی لط پڑ گئی تھی بارے اسٹیوڈیوز لاہور میں ہر رات جوے کی محفل سجتی تھی جب یہ دونوں جیب میں پڑی رقم ہار جاتے تو وہ آسیا کو داؤ پر لگا دیتے اگلے دن تمام فلم اسٹیوڈیوز میں چرچہ ہوتا کہ رات ماما اور باپ آسیا کو جوے میں ہار گئے آسیا کو ہارنے کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا تھا کہ وہ جیتنے والے پروڈیوسر کی فلم میں مفت کام کرے گی مولا جٹ کی تاریخ کامیابی کے بعد آسیا تھانا سمنباد کے قریب تاریخ موڈل سکول کے سامنے ایک قرائے کی کوٹھی میں رہائش پذیر تھی مقامی لوگوں نے وہ منظر بھی دیکھا جب اس دور کی ٹاپ ہیروئین خود اپنے گھر کی دیواروں پر رنگ و روغن کر رہی تھی یہ وہ زمانہ تھا جب ہر جانب آسکیا کے نام کا توتی بول رہا تھا اردو ہو یا پنجابی ہو اس کی ہر فلم کامیاب رہی تھی ایور نیو پکچرز کی پنجابی فلم سردار میں بھی آسیا نے ایک اہم کردار نبھایا اس فلم کے ہدایتکار اقبال کشمیری تھے اس فلم کی شوٹنگ کے دوران آسیا کے ساتھ ایک دردناک واقعہ پیش آیا جس سے دل برداشتہ ہو کر آسیا نے اپنے کیریئر کے اروج میں فلم انڈسٹری چھوڑنے کا اعلان کر دیا واقعہ کچھ یوں تھا کہ ریاض بٹنانی سینیماتو گرافر جو کہ اس فلم کی اکس بندی کر رہے تھے وہ آسیا کو کسی بہانے سے ایور نیو اسٹوڈیوز میں آغا جی ایک گل کے آفس میں لے گیا آغا گل اس وقت اپنے دفتر میں موجود نہیں تھے ان کی ادم موجودگی میں اسٹوڈیو اور دفتر کی نگرانی ان کا باعتماد ملازم بوستان خان کرتا تھا ریاض بٹنے آسیا سے دست درازی شروع کر دی اور اس کی عزت لوٹنا چاہی اس دوران اچانک بوستان خان کمرے میں داخل ہوا اور آسیا پر تھپڑوں کی بارش شروع کر دی آغا جی ایک گل کے دفتر کے باہر رش لگ گیا کہ یہ ماجرہ کیا ہے معاملے کا قصور وار آسیا کو ٹھہرایا جاتا ہے کہ یہ سب کچھ اس کی ایمہ پر ہوا اس واقعے کے بعد انڈسٹری میں ترہا ترہا کی باتیں مشہور ہو گئیں کہا گیا کہ بوستان خان چونکہ آسیا کے عشق میں پاگل تھا اس لئے اس نے انتقاما یہ سب کیا کچھ نے اسے آسیا کی ہم اثر ادکاروں کی جانب سے سازش قرار دیا بہرحال آسیا اس شرمندگی کو برداشت نہیں کر پائی اس نے فلم انڈسٹری چھوڑنے کا اعلان کر دیا اور اسٹوڈیو نہ آنے کا فیصلہ کر لیا اگلے دن ادکار یوسف خان ان تمام پروڈیوسرز کو ساتھ لے کر آسیا کے گھر گئے جن کی فلموں میں آسیا کام کر رہی تھی اس پر انڈسٹری کے لاکھوں روپے کی سرمایہ کاری تھی یہ سرمایہ ڈوب جانے کا خدشہ پیدا ہو گیا تھا یوسف خان نے آسیا کو اس بات پر منا لیا کہ وہ کم از کم زیر تکمیل فلمیں مکمل کرائے گی اور پھر ایک دن آسیا نے خاموشی سے ملک چھوڑ دیا موسیقی